بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امام عاظم ابو حنیفہ الہج کر ناراض ہو کر کہنے لگے خبردار ان کے بارے میں ایسا نہ سوچو وہ یہ بھی حق رکھتے ہیں کہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے سالہ وقت پڑھیں گے محمد و آل ایسے ایسے گھرانے سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں عزیزانِ گرامی یوں تو اللہ کو غرور پسند نہیں ہے اللہ متکبروں کو اچھا نہیں سمجھتا الکبر و ردائی تکبر میرے کپڑے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جس نے تکبر اختیار کیا اس نے میرے کپڑوں میں ہٹ ڈالا خبردار غرور نہ کرو بڑی گاڑی آ جانے کے بعد چال نہ بدلو مہنگے گھر میں رہنے کے بعد جی اپنی پیشانی پہ بل نہ نہ بند کرو زمین پر اکڑ کے چلنے سے زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ سے اونچا نہیں ہو سکتے یہ میرے مولا عالی کے جملے ہیں جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے اتنے کمزور ناتوان لاغار مجبور ایک چیوٹی تمہارا دم نکال دے ایک مچھڑ تمہیں مارڈنے اور ابھی جس چیز نے مارا ہے لوگوں کو اس سے زیادہ اور کیا مجبوری ہے ہماری اور اس سے زیادہ اور کمزوری کی اور دلیل کیا چاہیے کہ میرے انگلی کے پوروے پر لاکھوں وہ آ جائیں گے وہ کرونا وائرس اتنا نظر بھی نہ آئے آنکھوں سے اتنا ناتوان نحیف کمزور ایک جانور وہ بڑے بڑے لوگوں کو مار رہا ہے پوری دنیا کو اس نے موطل کر دیا تو انسان کی کمزوری کا اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا لاغر ہے کتنا کمزور ہے کتنا مجبور ہے کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے پاس یہی تو اس کا کرشمہ ہے انتہائی کمزور کو انتہائی طاقتور بنانے والے کو اللہ کہا جاتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ سکھرا لکم الشمس والقمر ہم نے چاند سورج تمہارے حوالے کر دیا جو خود اپنے حوالے نہیں ہے ساری دنیا اس کے حوالے یہ اللہ کا کام دیکھئے اور بندوں میرے کمسن ساتھیوں اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں بڑا فرق ہے بندوں کے کام تمام ہو کے نہیں دیتے وہ سب سے پہلا مائک جو ایجاد ہوا تھا وہ آج کسی میوزیم میں ہوگا اور جدید تلین جو مائک ہے وہ کبھی کبھی ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے آپ نے دیکھا نا کہ وہ کہاں سے کہاں کا سفر اس نے کیا وہ پہلا کہاں ہے اور آج والا کہاں ہے پہلے والے کو کوئی ہاتھ لکانے کو تیار نہیں ہے جی مرزا عصداللہ غالب نے جب پہلا کلام کہا تھا تو کیا آخری کلام اسی جیسا ہے تدریجاں کمال پر پہنچے نا غالب خود میرانیس علیہ رحمہ جو ان کا پہلا مرشیہ ہے اور جو ان کا آخری مرشیہ دونوں رکھ کے دیکھ لیتے دونوں مرشیہ بتا رہے ہیں کہ کمال کو تدریجاں ترقی ملتی ہے آہستہ آہستہ کمال پہ جاتا ہے خود میں نے جو پہلی تقریر کی تھی سات آٹھ سال کے عمر میں وہ اس کا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے آج بہرال ناکام خطیب نہیں ہے تو یہ تدریجاں کمال پر انسان جاتا ہے اور انسان فن کا حصہ ہے کہ انسان بتدریج کمال پر پہنچے ایسے تو سلامتی اللہ ماں صاحب بلندر سلام ایسا ہی ہے نا صادقین نے پہلی جو پینٹنگ پہلی جو انہوں نے دائنگ وہ بنائی تصویر بنائی وہ جو نخاشی کی وہ وہ اور آخری کیا برابر ہے تو کمال آہستہ آہستہ انسان کو نصیب ہوتا ہے یعنی جب بندے بناتے ہیں جب بندے کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمال پر پہنچتے ہیں اور جب اللہ بناتا ہے تو پہلے مرحلے بھی باکمال بناتا ہے جنہوں نے اپنے بنانے کی خواہش کی وہ چوتھے نمبر پہ وہ کمال تک پہنچی گئے اور جنہوں نے اللہ کا بنایا ہوا معنی وہ پہلے نمبر پہ مان لیتے ہیں لہٰذا جس دروازے پر میں آرہا پہلے تسلی دیجئے تھک تھوڑی رہے میری باقی سے جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے اسکول چینج نہیں کریں گے دو چار پانچ بچے ملے ہیں مجھے جو قادیانی ہو گئے ہیں جی آپ پہلے کہتے تھے کا کہ کوئی شیعہ نہیں ملتا جو غیر شیعہ ہو جائے ایک آفت ہے اس وقت اور وہ آفت دعا کریں کہ وہ ہم سے دور رہے اور اسے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ آفت یعنی بیکٹیریا ایک زرہ سیم ایک بیماری اور بیماری کو دور کرنے کے لیے ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی اس بیماری میں عقیدے کی بیماری میں وہی مختلع ہوتے ہیں جو شفا خانہ حسینی میں نہیں آتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو ضرور لائے کریں یہ باتیں کریں گے شرارت بھی کریں گے ظاہر ہے جب ان کی جوتیوں میں ہمارے پیر نہیں آتے تو ان کی عقل ہماری عقل میں کیسے آئی تو یہ تو بچے ہیں نا ان کا تو کام ہی فطرت ہے فطرتاً یہ کھیل کوت کے لیے بنائے گے ان کا کام کھیلنا ہے لہٰذا باہر کے ممالک میں میں شبر بائی سے یہاں کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بڑا ہال اگر کچھ حصے کم بچوں کے لیے بھی اس ادارے میں بننا چاہیے جب وہ اپنے والدین کے ساتھ آئیں تو وہاں بچیوں اور بچوں کے لیے دیکھئے بھائی کتنا سمجھدار ہے یہ بہار کے ممالک میں آپ جائیں آپ سب تجربہ رکھتے ہیں وہاں ہر امام بارگاہ میں ایک گروم بنایا ہوا ہے ایک بڑا ہال بنایا ہے جس میں ان کے کھیلنے کی چیزیں ہیں جس میں ان کی تفریح کی چیزیں ہیں اب وہ آپ کھیلنے کی چیزیں ہیں اسلامی رکھتے ہیں اسلامی چیزیں لگ دیجئے اور جس سے وہ کھیل کھیل میں وہ سمجھ رہے ہوں گے کھیل رہے ہیں جبکہ سادش کر دیجئے ان کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہوں گے ہم کھیل رہے ہیں مگر آپ کھیل کھیل میں کچھ سکھا دیجئے گا ہونے توجہ ہے نا بحث اور گفتگو یہ ہے کہ اسکول نہیں بدلیں گے ہمارا اسکول اس سے بہتر کسی کے پاس دیں گے اور یاد رہے اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے ٹیچر تبدیل کرتے ہیں اور جہاں بھی آپ کو قادیانیت کا وائرس شیعوں میں آتا ہوا نظر آئے اور کچھ سننی بھی ہوئے ہیں میرے بھائی سننی ہماری جان ہے مگر وہ شیعہ مجھے اچھا نہیں لگتا جو اچھا چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے سننی ہماری جان ہے بھائی آیت الاسیستانی فرماتے ہیں بھائی نہیں بولو انہیں جان بولو یہ ہماری جان ہے جی ویسے ہم تو بچپن سے جب بادان آٹھ منٹ پہلے ہوتی تھی تو ہمارے گھر کی بڑی بھوڑیاں کہتی تھی بچیوں سے کہ دوپٹہ سر پر رکھ لو بڑے بھائیوں کی اضان تو ہمیں تو گھر سے ہی اتحاد وین المسلمین کا پیغام دیا جاتا ہے ہمارے گھر میں ہی مومنین ہمیں اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے کہ سننیوں کو بڑا بھائی بھوڑے تو یہ اہل سنت ہمارے بڑے بھائی ہیں ہمارے گھر والوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے یہ اور بات ہے کہ حضرت یوسف کو بھی بڑے بھائیوں نے ہی کوئے میں پھیکا تھا سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد سلوات پڑھ لیں محمد سلوات پڑھ لیں ملک بڑھ لیں دل دوازے کلامی ملک بڑھ لیں مرکان ملک ملک درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں یہ جوڑنے کی جگہ ہے اور جو حسن اس محفل میں میں ایک ارز کر رہا تھا کہ جو اسکول چھوڑ کر جا رہے ہیں چاہے وہ ایک دو فیصد ہی سہی وہ اسکول چھوڑ کر اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اسکول میں پڑھا ہی نہیں تھا اور یہ ایک بیکٹیریہ ہے ایک بیماری ہے ایک مرض ہے اس سے شفا کا پہترین ذریعہ ہے محفل اور مجلس میں شرکت ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے حسین کے نیاز اثر نہیں کرے گی نارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی بہترین ذریعہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لائیے ہمیں بھی کوئی لے کے جاتا تھا آج اگر ہم مجلس میں محفل میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے بڑوں نے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا روایات کا پابند بنائیں میں آرزانہ آجزانہ بات کر رہا ہوں کوئی حکم نہیں دی رہا میرا مقام بھی نہیں ہے روایات کا پابند بنائیں گے سنتی طریقوں پہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے یہ جملے اب سننے کو نہیں مل رہے ہیں پہلے کے بڑے بوڑے بڑی بوڑیاں کہتی تھیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اب یہ جملے سننے کو نہیں مل رہے کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ ٹوکنے والے گھبرائے گھبرائے سے ہیں خاندان کا بڑا ڈرہ ڈرہ سا ہے ابباجان بچوں سے ذرا دبے دبے سے وہ کوئی بات کرنے کو اس لیے سوچتے ہیں کہ کیا معلوم کے جواب کیسا تنافس آئے گا ہمارے بڑے ٹوکتے تھے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا مسائف میں بھی اور عزداری میں بھی اور محفلوں میں بھی ہماری روایت یہ نہیں ہے روایات والے لوگ ثقافت اور کسے کہتے ہیں ثقافت لباسوں سے ظاہر بہرال ہوتی ہے لیکن ثقافت در حقیقت روایات سے ثابت آتی ہے تشیعہ کی ثقافت کیا ہے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کی ثقافت کیا ہے ثقافت بنائی جاتی ہے محفوظ رکھی جاتی ہے یہ دوبارہ پلٹانے کی ضرورت ہے ایک بچہ مجھ سے کہنے لگا ہماری دادی جب غورم میں ازہ خانہ سجاتی تھی تو وہ جو بانس جس کے اوپر علم کا پھریرہ چڑھایا جاتا ہے اسے وہ پاک پانی سے پانی سے اس بانس کو دھوتی تھی ایہ میں عادت والی بچیاں ازہ خانے میں نہیں جاتی تھی فلا کام ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا روایات کی طرف آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں ازہ داری کو روایتی انداز سے منقض کرو علم لگے گا بھئی تابوت بنے گا ذل جنہ سجائے جائے گا ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا چاند نہیں بچھائی جائے گی تبرک میں یہ کھلائے جائے گا بان یہ مجلس جوتیوں میں کھڑا ہوگا مجھے تو تاجب ہیں ان نئے پیسے والے ازہ داروں سے کہ وہ نوکروں سے دیکھ بنواتے ہیں نوکروں سے فرج بچھواتے ہیں نوکروں سے مجلس کا انتظام کرواتے ہیں اور خود ان پر حکم چلا رہے ہوتے ہیں نوکر بڑا سیانہ ہے تنخابی لے گا حسین سے چاباش بھی لے گا lando ہے شہیب خوش 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 ان 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم